Hello guys and welcome back to another video تو AI نے ویڈیو ایڈیٹرز اور فرم میکرز کی لائف کو بہت ہی زیادہ آسان بنا دی ہے جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ آج گل AI کی مدد سے کچھ بھی بنانا پوسیبل ہے اونکہ جن سینز کو کریٹ کرنے میں مہینوں لگ جاتے تھے وہ اب کچھ ہی سیکنڈز میں بن جاتے ہیں آپ کسی بھی سوپر ہیرو کے ساتھ اپنے فیس کو سویپ کر سکتے ہو کسی بھی مووی کے سین کو ری کریٹ کر سکتے ہو اور اسی طرح کی unlimited چیزیں ہیں لیکن ان سب میں ایک بہت بڑا پرابلم ہے وہ ہے character consistency جب ہم ایک سٹوری کریٹ کرتے ہیں تو character consistency بہت ہی زیادہ ضروری ہوتی ہے کیونکہ ابھی تک جتنے بھی AI tools آئے ہیں ان میں character consistency کو بھرقرا رکھنا بہت ہی زیادہ مشکل ہوتا ہے ایک سین تو اچھا بن جاتا ہے لیکن دوسرے سین میں character کا فیس تھوڑا سا الگ دکھنے لگ جاتا ہے جو کہ بہت بڑا پرابلم ہے اور آج ہم اسی feature کے بارے میں بات کریں گے آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک نیا feature لے کر آیا ہوں جو کہ آپ کو صرف ایک image کی مدد سے پورا story board create کر کے دے گا وہ بھی character consistency کے ساتھ تو آئیے اس feature کے بارے میں بات کرتے ہیں اپنا سب سے پہلے hicksfield.ai کی ویب سائٹ پر یہاں پر آ جانا ہے اور یہ جو پہلا یہ option آپ کو ملے گا اس پر آپ نے click کر دینا ہے اس ویب سائٹ کا انٹر فیس کچھ ایسا ہے جس میں آپ کو google vio 3.1 اور sora 2 unlimited sora 2 اور یہاں پر ایک option ہے ایک fields popcorn والا اس کے بارے میں آج ہم بات کرنے والے ہیں جو کہ بہت ہی کمال کا feature ہے اور جو mainly story board بنانے کے لیے use ہوتا ہے آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر آپ کو option مل جائے گا popcorn والا یا پھر آپ یہاں پر click کر کے بھی جا سکتے ہو کچھ ایسا انٹر فیس آپ کے سامنے آئے گا اس میں آپ دیکھ سکتے ہو بہت ہی simple سا انٹر فیس ہے یہاں پر آپ جتنی بھی images upload کرنا چاہتے ہو آپ نے image کو upload کرنا ہے اس کے بعد جو جو آپ scene create کرنا چاہتے ہو وہ یہاں پر آپ نے لکھ دینے ہیں لیکن اگر آپ سے یہ نہیں ہوتا تو آپ نے simple یہاں پر auto والے option پر آ جانا ہے simple یہاں پر اپنی کوئی سی بھی image جو ہے اس کو آپ نے upload کر دینا ہے جیسا کہ میں یہ والی image جو ہے upload کر رہا ہوں اور یہاں پر آپ نے prompt جو بھی آپ ملانا چاہتے ہو scene جو بھی story آپ create کرنا چاہتے ہو اس کو یہاں پر آپ نے paste کر دینا ہے تو جیسا کہ میں نے یہ prompt لکھا ہے the woman detective searching for the clues in and on some murder case اس کے بعد میں نے vintage cinema black and white style لگا دی ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر آپ نے نیچے آپ کو یہ جو option مل رہا ہے 5 result یہاں پر آپ click کروگے تو جہاں پر جتنے بھی آپ result چاہتے ہو آپ نے اس پر simple click کر دینا ہے یہ آپ کو اس حساب سے جو ہے پورا story board create کر کے دے دے گا مثال کے طور پر میں یہاں پر 6 results جو ہیں وہ چاہتا ہوں اور یہاں پر میں جو format ہے وہ 19 by 16 ہی چاہتا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پر simple میں create پر click کر دوں گا پھوڑا سا time لگے گا اور یہ ساری images جو ہیں وہ character consistency کے برقرار رکھتے ہوئے generate کر دے گا اور ان کو پھر میں easily animate کر پاؤں گا یعنی ان سے میں image to video جو ہے وہ convert کر پاؤں گا اسی website کے اوپر جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہو اسے i-tool نے ایک proper story board میں create کر کے دے دی ہے وہی same character جو ہے وہ اس murder کے clues جو ہے وہ سرچ کر رہے ہیں ایک detective بن کر تو ان کو آپ easily animate کر سکتے ہو تو سمپلی آپ نے یہاں پر click کرنا ہے اس جگہ پر اور animate والے option پر click کر دینا ہے تو یہاں پر automatically image جو ہے ہماری add ہو جائے گی اس کے بعد آپ نے یہاں نیچے اس scene کے related prompt لکھنا ہے جو کہ آپ chat GPT سے لے سکتے ہو اور یہاں پر کوئی سا بھی video model select کر کے generate پر click کر دینا ہے تو کچھ اس طرح کے ہمارے پاس results آئیں گے detective Sarah was searching for the clues in an unsolved murder case she was working tirelessly to solve this case and find the murderer after tireless effort she finally found the killer's house and delivered justice for his crime تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہو اس نے اس same character کو use کر کے ان ساری images کو generate کر دیا یعنی ایک proper story board ہمیں بنا کر دیا دیا ہے ایک woman detective جو ہے وہ murder case کے جو clues ہیں ان کو سرچ کر رہی ہے تو یہ دیکھ سکتے ہو اس طرح سے اس نے اسی same جو character ہے اس کی consistency کو برکرا رکھتے ہوئے اس نے یہ proper scene جو ہے وہ proper story board جو ہے ہمیں create کر کے دے دیے next scene جو ہے وہ میں اس person کی image کو use کر کے create کرنے والا ہوں تو میں simple یہاں پر اس person کی image کو paste کر دوں گا اور یہاں پر ایک prompt لکھ دوں گا the man looks for a dragon walking through a forest he finds and fights the dragon from the cave in Ghibli style یعنی یہ ہم Ghibli style میں یعنی cartoon style میں create کرنے والے ہیں اس پورے scene کو یہاں پر میں 7 result جو ہے ان کو choose کر لیتا ہوں اور یہاں پر جو format ہے وہ میں 19 by 16 ہی choose کروں گا اور simple generate پر click کر دوں گا اور یہ تھوڑے ہی time میں Ghibli style میں یعنی cartoon style میں ہمیں پورا story board create کر کے دے دے گا وہ بھی اس same person کا cartoon اچھا جب یہ پورا story board create ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے chat GPT یا پھر Microsoft کو pilot جو کہ Microsoft کا chat boot ہے وہاں پر آ جانا ہے اور یہاں simple آپ نے smart GPT 5 کو select کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے وہ folder open کرنا ہے جہاں پر آپ کی ساری images پڑی ہیں ان images کو آپ نے proper name دے لینا ہے یعنی جو بھی آپ کا scene 1 ہوگا اس کو آپ 1 کا نام دے سکتے ہو اور پھر دوسرا جو scene ہوگا اس کو 2 کا نام دے سکتے ہو اس کے بعد 3 کا نام دے سکتے ہو 4 5 & 6 اور ان کو میں یہاں پر shot by name کر دیتا ہوں تاکہ یہ proper ترطیب کے ساتھ آ جائیں اور پھر میں ان سب کو ایسے ڈریک کر کے یہاں پر چھوڑ دوں گا تو یہ proper sequence کے ساتھ یہاں پر اپلوڈ ہو جائیں گی اور یہاں سیمپل میں اس کو بولوں گا کہ ان images کو use کر کے مجھے ہر scene کے لیے ایک الگ ویڈیو prompt لے کر دو اس story کو use کرتے ہوئے اور پھر آپ نے quotation کے اندر جو ہمارا main prompt ہے the man looks for a dragon walking through the forest یعنی جو ہمارا اس image کو generate کرنے والا prompt تھا وہ آپ پر paste کر دینا ہے اور یہاں پر اس کو enter کر دینا ہے ساری images کے لیے الگ prompt generate کر دے دے گا سمپل آپ نے پھر یہاں پر آ جان ہے اور یہاں ویڈیو والے سیکشن میں ساری images کو upload کر کے مطلب ایک image کو upload کر کر نا اور پھر اس کا prompt ہم نے پہلا generate کیا وہ paste کر نا اس کے بات دوسری image کو upload کرنا اور دوسرے سین والا پر پیسٹ کرنا ہے تو اس طرح سے یہ ساری جو ویڈیوز ہیں وہ generate کر دے دے گا جس سے یہ میرے پاس generate ہو آگئی گئی گئی تو کچھ اس طرح کا result ہمارے پاس سامنے آئے سامنے آئے سامنے سامنے آئے 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 آپ کو سمجھ لگ گئی ہوگی کہ یہ فیچر کمال کا ہے مطلب آپ ایک ایمیج کو یوز کر کے اور اس کے بارے میں صرف ایک لائن میں ڈیٹیل لکھ کر آپ پورا سٹوری بورٹ کر سکتے یہ بہت ہوگا کیونکہ یہ بہت ہی مزے کا فیچر ہے تو اگر یہ آئی ٹول آپ کے لئے ہیلپ فل ہے تو ڈسکرپشن میں لنک دیئے گئے ان کو یوز کر کے آپ اسے ایکسیس کر سکتے ہو اور لیٹرلی یہ آپ کی لائف چینج کر دے گا اگر آپ اسے پروپر طریقے سے یوز کر نہ سیکھ لو تو آئی اوپ آپ کو ویڈیو اچھے لگی ہوگی اچھے لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کریں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ